اسلام علیکم دوستہ کیا حال ہیں امید ہے آپ پر ٹھیک ہوں گے میں بیلہ کے شکر سے بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم بیک ٹو میرے چینل اور جو میرے چینل پر نہیں ہوں ہیں ان کو بھی میرے چینل پر خوش آمدید تو سب سے پہلے آپ تمام مسلمانوں کو دل حج کا چاند بہت بہت مبارک ہو تو آج کا جو میرا بلوگ ہے آج کے بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چینے کی دال کی ایک ریسٹی پی جو کہ ہے ریسٹرین سٹائل چینے کی دال ڈھابا سٹائل کی دس منٹ میں بننے والی اس کے علاوہ میں یہاں پہ جا رہی تھی آج اپنے سبنڈ کے ساتھ باہر تقریباً دو ڈھائی مہینے کے بعد میں باہر جا رہی تھی کیونکہ بیٹ میں شیفٹنگ چل رہی تھی پھر گھر کے سیٹنگ سارے کام تو نہ ان کو ٹائم مل رہا تھا تو اپنے کام ہم محصول تھے نہ مجھے تو اگر فائنالی آج میں نکل رہی تھی تو خیر یہاں پہ ہم لوگ گھر سے نکل چکے تھے ہم لوگ جا رہے تھے سب سے پہلے جی ڈی سی کیونکہ میں نے اپنے سبنڈ کو بولا تھا کہ مجھے جی ڈی سی جانا ہے اپنا بلوگ بنانے دونوں کا چلو تم سب سے پہلے جی ڈی سی چلو پھر ہم آپ سی میں کچھ کھا لیں گے تو یہاں پہ جب ہم جی ڈی سی آئے تو یہاں پر اتنا زیادہ رشتہ اتنا زیادہ رشتہ کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی حالانکہ ہم لوگ سنڈے کو گئے تھے رات کے دو بجے کے قریب لیکن پھر بھی یہاں پر بہت زیادہ رشتہ تو خیر جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمارا سواگت کیا اونٹوں نے لیکن اونٹوں نے اپنا سواگت جو ہے وہ اپنی خوشبوں کے ساتھ کیا یہاں پر اتنی غلازتی اتنی گنتی صفائی کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا گیا تھا تو میرے حساب سے جہاں آپ اتنی نمائش کر رہے ہیں اتنے آپ بڑے بڑے جانور آ رہے ہیں تو اٹلیسٹ آپ کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جم سے سپا کر رہے ہیں کیونکہ بچے بھوڑے ہیں ارتنا کے لوگ آتے ہیں تو خیر یہاں پر جانور نوڈاؤٹ بہت حسین آئے ہیں بہت ہی خوبصورت جانور آئے ہیں یہاں پر بھیسے تھی یہاں پر بیل تھے یہاں پر سفید کلر کے اونٹ تھے اور اونٹ تو کافی ساری تعداد میں تھے تقریباً جو ہے وہ ستر ستی کے قریب یہاں پر اونٹ تھے سفید کلر کے اس کے ارابہ آسٹریلین بیل تھے دوسرے والے بیل تھے گائیں تھیں دمبے تھے بکرے مجھے یہاں پر نہیں دیکھیں اور اتنے بھاری بھاری جانور تھے اتنے بھاری بھاری جانور تھے کہ میں نے وہاں پر اپنے دیمٹ سے پوچھا کہ ان کو کتنے سارے کسائی مل کے گرائیں گے اور کتنے سارے لوگ مل کے ان کو زبا کریں گے خیر اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ہماری قربانیاں قبول فرمائے جس کی جتنی بھی ساتھ ہے وہ اپنے بھی ساتھ کے حساب سے قربانی کر رہا ہے اور اللہ پاک جو نہیں کر رہا ہے اللہ پاک اس کو بھی کرنے کی توفیق دے حالات اتنے اچھے کر دے کہ تمام مسلمان کریں قربانیاں اور یہ جو تھا یہ بیل بہت بڑا تھا اور جو اس کے برابر میں تھا اس سے بھی زیادہ بڑا تھا اور یہاں پر جو ایک سب سے بڑا جانور تھا وہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں مطلب وہ اتنا بھاری اتنا بڑا جانور تھا شاید میرے کیمرے میں یہ اتنے اچھے نہیں آرہے بڑا جو ریال میں جا کے جو ڈی سی میں جس نے دیکھا ان کو پتا ہوگا یہ والا جانور بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا مطلب ان جانور کو دیکھ کے لئے اسے یہی آواز نکل رہی تھی پھر سے کہ فبی ای آلائی ربی کماتو زیبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کچھ اٹھا ہوگے اور سب اتنے حسین اتنے خوبصورت جانور جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اور حلال دیئے ہیں کہ ہم ان کو کھا سکیں تو یہاں پر جہے اس والے بیل کو میں نے ہاتھ لگایا تھا بہت ڈینجرس تھا اٹھنے کی کرتا تھا وہ رہا تھا بٹا الحمدل اللہ یہ اٹھانی بہت زیادہ ہم لوگ یہاں پر نہیں رکے کیونکہ یہاں پر رج بہت تھا اوپر سے پتھان بہت بہت تمیزی کر رہتے ہیں لیڈیز کے ساتھ تو میرے ساپ سے یہاں پر سیکیوریٹی ہونی چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو فوراں پکڑ کے لے جائیں نہ کہ لیڈیز ان سے کڑیوں کے بحث کریں تو خیرین یہاں پر بس ہم لوگ 10-15 منٹ ہی رکھے اس کے بعد ہم لوگ فوراں نکل گئے تھے اور ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پر سین آباد کی فوری سٹریٹ کیونکہ وہ ہی ہمارے راستے میں تھی اور ویسے بھی ہمارے گھر سے قریب ہے وہ تو پھر ہم لوگ یہیں چلے جاتے ہیں وہاں پر کافی سارا جو ہے وہ اچھا کھانا مل جاتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ آئیتے ہیں غوسیا ریسٹورینٹ جو کہ وہاں کا بہت ہی مشہور ریسٹورینٹ ہے غوسیا سلور سپون پہ آئیتے کیونکہ غوسیا کے نام پر وہاں پر تین ریسٹورینٹ ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے کھانا آرڈ کر دیا تھا کھانے میں ہم لوگوں نے مانگوا ہے تھا یہاں کا فیمس چرغہ ہاف چرغہ مانگایا تھا ہم لوگوں نے لیکن اس کے کونٹیٹی اتنی زیادہ تھی تقریباً چار لوگوں کے تھی کہ چار لوگ آرام سے بیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگوں نے مانگا لی تھی بیہاری بوٹی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ چرغہ اتنا بڑا ہوگا بس ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ ہم نے بیہاری بوٹی مانگا کے غلطی کر دی کیونکہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ بج گیا تھا تو اسی لیفٹ ورڈ درگے کے ساتھ میں نے چینے کی دال کی ریسٹیپی بھی بنائی تھی کہ اس طرح چینے کی دال بھی ہماری بن جائے گی اور ٹک کا بھی فینش ہو جائے گا جو چرغہ ہے یہ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے گھر کے نیے کیا نیو چیز بھی ہے تو گائز میں نے اپنے گھر میں کی ہے ڈائننگ ٹیبل چینج اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ والی جو میری ڈائننگ ٹیبل تھی اس نے سپیز بہت زیادہ لیا ہوا تھا بہت زیادہ بڑی تھی وہ چک کچن میں جانے کا راستہ چھوٹ ہو گیا تھا تو میرا دل تھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ مطلب ہم دو ہزمن وائکوں کے ساتھ میں چھوٹی ڈائننگ ٹیبل لوں تو میں نے اس کو سیل کر دیا اور الحمدللہ بہت اچھے پیسے میں وہ سیل ہو گئی اور بہت اچھے پیسے میں مجھے نیو والی ڈائننگ ٹیبل مل گئی جبکہ جب میں مارکٹ گئی تو بہت زیادہ ایکسپینسف ہی میں ایک نٹ کو سوچ میں پڑ گئی کہ کیا لوں کیا نہ لوں الحمدللہ بہت اچھے پیسے میں مجھے مل گئی ڈائننگ ٹیبل تو فائنلی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سی ڈائننگ ٹیبل لی ہے تو گائز میں نے لی ہے یہ والی ڈائننگ ٹیبل تو یہ ہی والی آج کل فیشن میں ہے اور یہ ہی والی مل گئی الحمدللہ بہت اچھے پیسے میں مل گئی جتنے میں میری سیل ہوئی تھی سب سچی بات میری یہ ہے کہ میری نیگ گولڈ انچانس یہ تھا کہ مجھے اتنے دادس کے پر کیسے نہیں لگانا پڑے اور اس کے بعد پھر وہی مسئلہ کہ میں اس کے ساتھ پردے کون سے ڈالوں آپ لوگ پھلیز مجھے کمن وقت میں ضرور بتانا کہ میں ساتھ اس کے کون سے پردے ڈالوں کیونکہ ریڈ والے پردے میں ڈرینگلن میں ڈالوں گی تو یہاں پر میں آگئی تھی کیچین میں کیونکہ مجھے بنانی تھی چینی کی دال تو یہاں پر 6-7 ٹیبل سپون میں نے آئیل لے لیا تھا کیونکہ میں 2% کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں اگر آپ کو زیادہ بنانا ہو تو آپ تمہان چیزوں کی کونٹیٹی دازہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا سفیز دیرہ ہاف ٹی سپون جتنا اور ساتھ میں ہی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا کڑھی پتہ 6-7 پتے یہ مست ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھا فلیور آتا ہے کڑھی پتہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا 1 ٹی سپون جتنا جنجرگاہ لکھا پیسٹ تاکہ ہماری جو دال ہے اس کا بادی بنا ختم ہو جائے چینی کی دال میں لازمی چینی کی دال اور ماشی دال میں جنجرگاہ لکھا پیسٹ ڈلتا ہے اس کے اندر شامل کر دیا تھا ایک large size کا ٹیماتر اس کے بعد میں نے اس کے اندر بلکل زہرہ سا پانے ڈال دیا تھا تاکہ ٹیماتر بلکل بھی نیچے نہ لگے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھے کچھ ڈرائی سپائسیز جس میں تھا سالٹ 1.5 ٹی سپون میں نے اس کے اندر سالٹ شامل کیا تھا چینی کی دال میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تقریبہ آدھے گھنٹے پہلے سے چینی کی دال میں نے بھگو کے رکھ دی اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا نمک نمک کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا چلی پاورڈر 1 ٹی سپون جتنا حالدی پاورڈر 1 ٹی سپون جتنا پساوہ دھنیا 1 ٹی سپون جتنا بیسک سے میں نے اس کے اندر مسائلے ڈالی تے لیکن ٹیسٹ میں یہ بہت اچھی تھی کیونکہ لازٹ کے جو اس کے انگریڈینٹ ہے نا وہ اس دال میں چار چھان لگا دیتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر اس کو تھوڑی سی میں نے بھونائی کری تھی تاکہ مسائلے جو ہیں وہ اس کا کچھا پانا ہتم ہو جائے اور یک جہا ہو جائے ہمارے ٹی ماتر ابھی تک میں نے اس کے اندر پیاس شامل نہیں کی جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں فرائی پیاس یوز کرتی ہوں ریڈی میٹ تو یہاں پر اب اس سٹیچ پر میں شامل کر دوں گے پیاس بلکل تھوڑی سی میں نے اس کے اندر پیاس شامل کر دیتے ہیں تقریباً سمال سائز جتنی اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ پیاس نہ ہو تو سب سے پہلے پیاس براؤن کریں اس کے بعد تمام انگریڈینٹ اس کے اندر شامل کر دیں بس اچھی طریقے سے میں نے مسائلوں کو بھون لیا تھا ساتھ میں میں نے اس کے تین سے چار ثابتواری جو گول مرچے ہوتی ہیں وہ بھی شامل کر دیتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور وہ شامل کرنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے میں نے اس کو بھون لیا تھا چار سے پانچ منٹ لگے تھے بس اس کو بھوننے میں اور میں اس کو پریشر گوگر میں بنا رہی تھی اس میں دس منٹ میں یہ بن گیا تھا اور فٹا فٹ سے کیونکہ مجھے جانا تھا جم اور گیس کا بھی ایشو ہوتا ہے تو بس یہاں پہ فٹا فٹ سے میں دال بنا کر ریڈی کری تھی تاکہ کھانا بنا ہوتا ہے تو پھر تھوڑ سا بندر ریلیکس ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا چکان پورڈر ون ٹی سپون جتنا اور میں نے اس کے اندر شامل کر دیتی اجوائن دو چھٹکی جتنی تاکہ چینے کی دال کا جتنا بھی بادیپن ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیتی چینے کی دال اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا دو گلاس جتنا پانی کیونکہ چینے کی دال سوڑ سا زیادہ پانی لیتی ہے گلنے میں اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو پریشر لگا دیا تا اور جب سے میں نے اس پریشر کو کر کی روبر چینج کیے یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا اس کے ساتھ بہت جدو جہد کرنا پڑتی ہے تو خیر فائنلی اس سے پشتی لڑنے کے بعد اس کو میں نے بند کر کے اس کو پریشر لگا دیا تا دس سے بارہ منٹ کینئی ہے اتنی ضرور میں میں نے چنین کی دالب پہ پریشر لگایا تھا اور اتنی ضرور میں میں نے کر لیا اپنی جیم کی تیاری فائنلی میں نے جم میڈ میں چلنے لیا ہے الحمدللہ تو آپ لوگ دعا کریں کہ میں ساتھ خیریت کے ساتھ جو وہ پتلی ہو جاؤں میرا ویٹ لوز ہو جائے صحت کے ساتھ میرا ویٹ لوز ہو جائے تو بس یہاں پہ میں جم کا بیک بنا رہی تھی یہ ہے میرے جم کی بوٹل اور بیک اس کے اندر میں نے رکھ لیا تھا پاور بینک اور ساتھ میں میں نے رکھ لی تھی لیڈ جو کہ مست آپ کو ہر جگہ لے کے جانا جائیے کہیں پہ بھی امرجنسی ہو سکتی ہے آپ کا فون بند ہو سکتا ہے تو اٹسٹ آپ کے پاس فل پاور بینک ہو چارج اور آپ کی لیڈ ہو تاکہ آپ لوگ یوز کر سکیں اس کے علاوہ میں نے اپنا والیٹ رکھ لیا تھا اور کی رکھ لی تھی دال میری بلکل ریڈی ہو گئی تھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تک اس کا سوری میں تھی تقریباً 1 ٹی سپون جتنی اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دی 2 سے 3 ہری مرچے اور دھابے سٹائل چینے کی دال بلکل ریڈی ہے بہت مزگی بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی بنی تھی آپ لوگوں نے یہ ڈیفینٹلی ٹرائی کرنی ہے تو آئی ہوپ گائیز کہ آپ کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیک ہونے اس کو پریس کریں تاکہ میرا آنے والی ہر ویڈیو سب سے ویلے نوٹیفکیشن سے آپ تک پہنچیں اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے قربانیوں کو قبول اور مقبول فرمائے جو جب ہی دل سے قربانیاں کر رہا ہے اللہ پاک ان سب کے جانوروں کو پلسی راستے گزرنے کی توفیق دے اور بس یہاں پہ میں جا رہی تھی جیم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہوگی آپ لوگ اس سے ملاقات اپنا رکھئے گا سارا خیال مجھے رکھئے گا دعا میاد اور یہ ہے آج کل میرا لنچ آج کل میں نے گھانا تھوڑا کھم کیا ہوئے دعا کریں میں بتلی ہو جاؤں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ